سٹوڈئرز ہم بات کر رہے تھے پراپرٹیز آف ویکٹرز ان پلین کے اوپر اور میں نے کچھ پراپرٹیز اس سے پچھلے لیکچر میں آپ سے ڈسکس کی تھی آپ مزید دیکھیں یہ ایک پرسن ہے مطلب ان کی ڈیفرنٹ سنیپ سے کوشش کر رہے ہیں کس چیز کو گسیٹنے کی اور ڈیفرنٹ انداز میں انہوں نے دیکھا کہ میں کس طرح سے جو ہے اس اوبجیکٹ کو جو آسانی سے کھین سکتا ہوں مطلب یہ فیزیکلی اس کو ابزورف کر کے سبجیکٹ کو کھین سکتا ہوں مطلب انہی باتوں کو ہم ماتھمیٹکلی سمجھ رہے ہوں گے فورسز کی مینگنیچوڈ بڑھا دی جائے یا اگر ڈیریکشن ریورس میں ہو ایک اوبجیکٹ ہے جو جس کو یا ایک رسہ ہے آپ کا ایک دوست اس سائٹ پہ کھڑا ہے رائٹ سائٹ پہ آپ لیفٹ پہ کھڑے ہیں آپ لیفٹ پہ کھڑے ہیں آپ اس رسے کو کھینچتے ہیں وہ بھی کھینچ رہے ہیں آپ نہ ہو اپنی جگہ سب پوزیشن سے ہٹ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے مطلب ایک کوسشن آتا ہے کہ کیوں میری فورس جو میں اپلائی کر رہا ہوں کیا ضائع ہو رہی ہے یا کہیں یوٹیلائز ہو رہی ہے اگر آپ فورس نہ لگیں تو آپ گھسیٹتے ہوئے اس کی طرف چلیں گے یہ بھی آپ نے اپزورف کیا ہوگا اس کا مطلب کہ آپ کی فورس ایک مطلب جو انرجی وہ لگا رہے ہیں اس کے اوپر اتنی اماؤنٹ میں انرجی آپ بھی لگا رہے ہیں اور اس کو روکے ہوئے ہیں اس کو روکے ہوئے ہیں ایک ورک تو کر رہے ہیں آپ مطلب مینز کے ورک میں یوں کہہ سکتا ہوں ہم فیزکس میں تو یہ کہتے ہیں کہ دسٹنس بھی کور ہو لیکن آپ کی انرجی اس میں ضائع ہو رہی ہے میں یوں کہہ سکتا ہوں تو چلیں اب ہم یوں بات کرتے ہیں کہ مگنیچوڈ تب یو ویکٹر ہے اور ایک آپ کا دوسرا یو ون کر لیتے ہیں یو ون کر لیتے ہیں اور ریزلٹنٹ میں کوئی باڈی موو نہیں کر رہی اس کا مطلب نیوٹنز کے اگر لاز کو بھی اپلائے کیا جائے تو سیکنڈ لاغ کا مطبیق ایک نیٹ فورس جب اپلائے ہوتی تو تب بھی باڈی موو کرتی ہے ٹھیک ہے اس میں ایکسیریشن پروڈیوس ہوتی تو یہاں پہ تو ایکسیریشن ہی نہیں پروڈیوس ہوتی زیرو ویکٹر آ گیا ٹھیک ہے اس کا مطلب اس کا کیا ریزن ہے اس کا ریزن اگر ہم دیکھیں تو میتھمیٹی کے لیے میں پتا چلتا ہے کہ یو ویکٹر اور جو آپ دوسرا پرسن یہ فرض کریں یو ون فورس لگا رہے ہیں اور یہ یو فورس لگا رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب فورس کو میں ویسے تو ف سے ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہیں گے یہاں پر ہم یو سے کیوں لکھ رہے ہیں فورس چلیں فائف نیوٹن ہے اور یہ بھی فائف نیوٹن ہی لگا رہے ہیں ٹھیک ہے فون کر لیتے ہیں تو مگنیچوٹ سیم ہے لیکن ڈیریکشن آپوزیٹ ہے یہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں یہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ رائٹ سائٹ پر یہ لیفٹ سائٹ پر ہیں تو اب یہاں پر ہم اس سے اس کو میتھمیٹکلی لکھیں گے کہ ویکٹرز کی ڈیریکشن آپوزیٹ ہے لیکن مگنیچوٹ سیم ہے ٹھیک ہے ایسے ویکٹرز کو ہم کہتے ہیں یہ دوسرے کے نیگٹیو ویکٹرز ہیں نیگٹیو ویکٹرز ہیں یہ ایڈیٹیو انورسیز ہیں ٹھیک ہے ایڈیٹیو انورسیز ان کا رزلٹ ایڈ ہونے کے بعد head to tail rule بھی اگر آپ لگائیں تو یہ zero ویکٹر ہی آئے گا مطلب ہم region پر آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ نیگٹیو ویکٹرز کا concept ہے ادھر تو جو ویکٹرز ہیں جیسے ہم نمبرز میں بات کرتے ہیں کہ five میں ہم کہتے ہیں وہ کون سا نمبر ہم add کریں کہ میں واپس zero پہ آ جاؤں تو ہم اس صورت میں کہتے ہیں کہ negative five add کیا اور یہاں پہ دیکھیں ایک ہی action line of action جو ان ویکٹرز کا ہے وہ ایک ہی ہے رسے کی example دی تھی میں نے ایک line پر ہیں ٹھیک ہے تب بھی ایسا possible ہو سکتا ہے ہاں اگر ایک پرندہ ایک person جیسے اب دیکھیں یہاں پر اس object کی میں نے example دی کہ یہ forces مطلب جو زمین پہ force لگا رہا ہے یہ object friction ہے اس کا weight ہے وہ مطلب زیادہ ہے اور یہ کم force سے بھی اس کو کھینچ رہے ہیں تو یہ کس وجہ سے کہ انہوں نے ویکٹرز کے components کو resolve کر دیا یہ components کی وجہ سے جو movement ہوئی ہے وہ ہو رہی ہے جو کہ ہم physics میں اس کو کافی detail میں سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں resolve کرتے ہیں نا vector کو components میں تو پھر ہمیں باتیں پتا چلتی ہیں کہ واقعی resolution of vectors کیا ہوتی ہے اور پھر اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی کم سے کم force apply کرتے ہوئے work زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو inverse of vector addition بھی exist کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک property جو آپ سے بھی share کیسے ہم کہیں گے inverse of vector addition اچھا اسی طرح اسی طرح میں یوں بات کرتا ہوں کہ ایک force ہے جو کہ ہے 10 newton ٹھیک ہے 10 newton اب اس کی magnitude جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے مطلب ایک انجن کی میں example دیتا ہوں ایک انجن کی میں example دیتا ہوں وہ انجن move کر رہا تھا اب انجن میں جب زیاری بات ہے ہم accelerate کرتے تو زیادہ وہ force لگاتا ہے move ہوتا ہے تیزی سے move ہوتا ہے ٹھیک ہے تو زیاری بات ہے کہ میں کہتا ہوں double force کر لی بنے two times f magnitude increase کر جائے گی لیکن direction سیم رہے گی ٹھیک ہے گاڑی جس direction میں move کر رہی ہے straight path پہ move کر رہی ہے اگر فرض کریں تو اب اس کی acceleration اس میں produce ہوگی فورس میں آپ نے change لائے ہیں اب اس میں کیا ہوا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں اب میں یوں بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو یہ force یہ ایک بندے نے ایک پرسن نے تین پرسن سے ایک بندے نے دیکھی تھی کہ گاڑی جو force لگائی تین نیوٹن لگا رہی تھی دوسرے نے دیکھا 20 نیوٹن اب اس کے لئے تو یہ initial ہے اس کے لئے تو یہ initial force ہے اب وہ دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی اس force کا 3 times کر دیا اپنی اس force کا کیا کر دیا جی 3 times اس کو increase کر دیا اس کا مطلب کہ یہ force کتنی لگا رہے ہوں گے پھر 20 کو 3 سے multiply کر دیں 60 نیوٹن لیکن جو first person ہے اب وہ کہیں کہ میں نے تو 10 نیوٹن observe کی تھی اور یہ اب 60 نیوٹن لگا رہا ہے اس کا مطلب کہ اس نے اپنی force کو 6 times increase کر دیا 6 times increase کر دیا ٹھیک ہے 60 نیوٹن ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو scalars ہیں scalar multiplication کی میں بات کر رہا ہوں تو اگر ایک scalar 3 تھا ایک 2 تھا تو اس میں product لے لیا انہوں نے اس کو 6 کو ملٹیپلائی کر کر کے بات کی ہے 6 نیوٹن ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک result آ گیا ہمارے پاس کہ 3 into 2 اور u vector کوئی بھی ہوگا ہمارا ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ 3 multiply by 2 کر لیں ٹھیک ہے اور پھر u vector سے multiply کر دیں physically ہم جو اس کی magnitude اور vector کو observe کر رہے ہوں گے اپنی real life اس سے ہم کہیں گے associative 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 property for property for multiplication ٹھیک ہے for multiplication ٹھیک ہے جی اچھا جی اب اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اور بھی properties آ رہی ہیں حضرت distributivity بھی ہے distributivity یہ ہے کہ اگر دو forces ہوں میں یوں بات کرتا ہوں کہ اگر دو forces ایک force f1 اور ایک f2 ٹھیک ہے دونوں ایڈ ہو رہی ہیں میں سمپل سی اگزیمپل لے رہا ہوں کہ دونوں forces کی line of action سیم ہے ایک f1 force ہے ٹھیک ہے جو کہ میں یوں بات کرتا ہوں کہ وہ 3i plus 4j ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں میں نے اوپر بات کی تھا یہاں پر ایک واضح بات کے جو میں مگنیچوٹ کی بات کر رہا تھا یہاں پہ آپ کہیں گے میں نے components نہیں دکھے میں جو ادھر میں نے بات کی وہ magnitude کی بات کی تھی ٹھیک ہے اب میں جو بات کر رہا ہوں میں magnitude بھی دکال سکتا ہوں مطلب magnitude میں بھی یہی result آئے گا same components میں بھی بات کر رہا ہوں تاکہ کہ ہم اس کو position مطلب فرس کریں کہ جہاز کی اگر اگر ایرو پلین دو انجن ہوتے ہیں فرس کریں دو انجن والا ہم جہاز لے رہے ٹھیک ہے ایک فورس یہ لگا رہا ہے تو اب میں یوں بات کرتا ہوں کہ اب اس میں ایکس ریشن آئی گی وہ کیسے آئی گی مطلب F1 فورس کمبائن ہوکے چلا رہے ہیں فرس کریں اور اب میں کہتا ہوں کہ اس میں two times increase ہوا اس کا simple meaning دوں میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں انجن دبل ہو گئے اپنی جو پاور تھی یہ فورس لگا رہے تھے اس کا مطلب کہ F1 فورس بھی دبل ہوگی اور F2 فورس بھی اس ملے گا اور پھر میں سیم لائن کی بھی بات کروں ایک چند کی تو پھر یہ لازمی ہوگا دستریبوٹی کیا ہے آپ کے پاس نمبر ہے 4 5 ہے اور آپ 6 سے multiply کرتے تو آپ 4 5 سے multiply کرتے تو answer 54 آتا یا آپ کہتے ہوں 6 کو 4 سے multiply کرتا پھر 6 کو 5 سے multiply کرتا پھر انہیں add کرتا 24 اور 30 تب بھی تو answer 54 ہی آئے گا distributivity جس کہتے ہیں یہ hold کرتی real numbers یہ بھی real magnitude تو real ہے ایک force exist کر یہ physically ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پھر اس کا مطلب ہے یہ property distributivity کی hold کرتی جس میں دو forces دو vectors اور ایک scalar ہو ہم overall یہ کہہ سکتے ہیں alpha اگر ایک scalar u اور v vectors ہیں vector کے لئے bold بھی کر سکتے اگر arrow آپ لگانے میں بھول جائیں تو آپ mark سے bold کر دیں پین سے double کر دیں alpha times u vector و v vector یہ میں بات کر رہا یا الگ الگ ہو جائیں alpha times u اور beta times u اس طرح سے اور پھر add کر دیں تو graphically ان کی position بنے گی وہ same بنے جو کہ آپ کے لئے assignment ہے جیسے میں addition of vectors سمجھایا آپ یہ کریں گے اور یہ result لازمی آنا چاہیے آپ کا اس کو آپ سمجھیں گے گا اگر کسی اور angles ہم اس بات کو سمجھ رہے ہوں تو وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کر